حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَا قَال اِتَّقُ اللَّا اِنَيْنِي اِتَّقُ اللَّا اِنَيْنِي اے لوگو دو لانت بھیجنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیا مطلب دو چیزیں نہیں کرو اگر کروگے تو تمہارے وہاں پر لانت ہوگی اللہ اکبر تم کس کے مستحق ہو جاؤگے لانت کی ایک تو اللہ ناراض دیکھنے والے ناراض اور جو بھی سنے گا اللہ حد کے پہلے تو ماں بہن کی گالیاں دے گا کیا خیال ہے کتنی بدعائیں دے گا کتنی گالیاں دے گا اور یہ بھی یاد رکھیں اگر وہ گالی بھی دے گا تمہارے ماں باپ کو تو وہ اس سے بڑے مجرم تم ہوگے کیوں ماں باپ کو گالی دلانے کا سبب کون برا بنے تم بنیں اس لئے دوستو بچنا چاہیے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ دونوں چینے کیا ہیں جو لانت کا سبب بنتی ہیں جسے بچنے کی ضرورت ہے آنے فرمایا یہ وہ بدبقت ہے جو لوگوں کے راستے میں دندگی کرتا ہے پیشہ پیخانہ کرتا ہے آفید اللہ یا اس دیوار کے اس درخت کے سائے کے نیچے دندگی کرتا ہے جہاں لوگ سائے کے لیے بیٹھتے ہیں یا وہ دیوار جس دیوار کے آر میں لوگ بیٹھ کر کے سائے حاصل کرتے ہیں یا وہ درخت یا وہ پہاڑ دیکھتے ہیں دھال جانے کے ناس لوگ بیٹھتے ہیں تو اللہ حسن نے فرمایا یہ دونوں چیزیں آدمی کر دندگی کر کے تو چلا گیا اب لانت جو بھی وہاں بیٹھے گا اللہ تو نراضی ہوگا لیکن جتنے انسان دیکھیں گے سب گالیاں دیں گے اور اس پر لانت بھیجیں گے تو اللہ حسن نے فرمایا لانت کیوں قبول لانت والا کام کیوں کرتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ اس حدیث کو امام مسلم نے اور امام ابو دعوت وغیرہ نکل کیا ہے